علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک حکیم کو کسی بادشاہ نے کہا کہ ایک بکرا زبا کرو اور اس کے جسم کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لیاؤ تو حکیم صاحب گئے انہوں نے زبا کیا اور زبان لے کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی بادشاہ خوش ہو گیا دوسرے دن کہا کہ اور ایک جانور زبا کرو اور اس کے اندر سب سے بری چیز لیاؤ دوسرے دن وہ حکیم گئے انہوں نے جانور کو زبا کیا اور لا کر زبان رکھ دی ان سے پوچھا گیا ہم نے کہا تھا کہ جانور کے جسم کے اندر سب سے اچھی چیز لاؤ اور سب سے بری چیز لاؤ تو انہوں نے دونوں وقتوں میں زبانی پیش کی آخر اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ یہ استعمال کرنے پر ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو یہ زبان سب سے اچھی ہے اور اگر یہ زبان کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ سب سے بری ہے جیسے آپ دیکھیں ایک چاکو ہے ایک چاکو کے ذریعے سے ہم سبزی کاٹ سکتے ہیں چاکو کے ذریعے سے آلو بائگن ٹاماٹر کاٹ سکتے ہیں تب تک تو معاملہ خیر کا ہے لیکن اسی چاکو سے اگر ہم کسی کی گردن کاٹیں تو ظاہر ہے کہ چاکو ہمارے لئے فتنہ بن گئی اگر ہم زبان سے اچھے بول آدھا کرتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ خیر ہی خیر ہے لیکن اگر ہم اپنی زبان کے ذریعے سے گالیاں دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں چغل خوری اور غیبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں